بجلی کے بل تو ہم سب کے گھروں میں آتے ہیں اور ہم سب عدا بھی کر دیتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے بجلی کے بل کو غور سے دیکھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم پر کون کون سے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور بجلی کے بل میں ہمیں فی یونٹ کیا قیمت پڑ رہی ہے تو آج دیکھتے ہیں اس وقت میرے سامنے جو بل ہے اس پہ کل سرف شدہ یونٹیں ہیں 137 اگر آپ دیکھیں تو 137 یونٹیں ہیں جن کی قیمت بن رہی ہے 1368 روپے اب ذرا قیمت کا حساب لگاتے ہیں تو بلکل نیچے گیپ کو نے ہمیں قیمت کا حساب بھی دیا ہے گیپ کو بتا رہا ہے کہ پہلی 100 یونٹیں آپ کو پڑی ہیں 9 روپے 36 پیسے کی اور اوپر والی 37 یونٹیں آپ کو پڑی ہیں 11 روپے اور 68 پیسے کی اس سے اکل ملا کر یہ بل بن گیا 1368 روپے 45 پیسے اس میں اب ٹیکسیز مزید ایڈ ہوئے اور اس کے بعد فائنل بل بنا تو ٹیکسیز کے حوالے سے دیکھیں تو محصول بجلی وہ 20 روپے 38 پیسے ہے ٹیلی ویجن فیس ہے 35 روپے جرنل سیلز ٹیکس ہے جو ہم نے بجلی استعمال کی اس پر ہم نے ٹیکس دینا ہے 240 روپے اور ایف سے سرچارج ہے اٹھا من روپے کانوے پیسے یہ 319 روپے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ کس چیز کہیں یہ بہت اہم ہے تو ایسا ہے کہ حکومت نے جو دسمبر کے بل جاری کیے اس میں بل تو نومبر کے ہیں لیکن دسمبر میں جاری ہوئے اس میں فیول پرائس ایڈجیسٹمنٹ کی ہے اب 1368 روپے کے بل میں 1703 روپے کی فیول پرائس ایڈجیسٹمنٹ ہے ایسا نہیں ہے کس سے فیول پرائس ایڈجیسٹمنٹ کی گئی ہے حکومت دو دو ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے کیسے لوٹ رہی ہے 1368 روپے بجلی کا بل اس پر محصول بجلی جرنل سیلس ٹیکس 35 روپے ٹیلیویزن کی فیس اور اس کے بعد 1703 روپے اس پر فیول پرائس ایڈجیسٹمنٹ اور اس کے بعد فیول پرائس ایڈجیسٹمنٹ پر بھی ٹیکس لیا ہے 319 روپے اس تاکل ملا کر 137 یونٹ پر بل بن رہا ہے 1717 روپے اور 1717 روپے میں بجلی کیے 1368 بل میں ٹیکس ڈال کے اس پر ٹیکس ڈال کے پھر اس ٹیکس پر ٹیکس ڈال کر اس تاکل ملا کر یہ بجلی کا بل بن جاتا ہے 3740 روپے 3740 روپے اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں نومبر 21 میں 217 یونٹوں پر 3610 روپے بل پے کیا گیا اور دسمبر میں 137 یونٹوں پر بل پے کیا جائے گا 3740 روپے اور تقریباً 80 یونٹ اضافی تھے پچھلے مہینے اس کے باوجود بجلی کا بل 3610 روپے اور اس بار کم یونٹ ہونے کے باوجود بجلی کا بل اضافی ہے 3740 روپے ہے تو آپ بھی اپنے بجلی کے بل کو دیکھیں اور حساب لگائیں کہ آپ کے ساتھ حکومت کیا کر رہی ہے خان صاحب اچھے دن کب آئیں گے یہ سوال ہم سب نے اس حکومت سے پوچھنا ہے